السلام علیکم خوبصورتینا حضرات ورلکم بیک جو میں یوٹیوب چینل بھائی دیکھیں انسان کی بچپن کی چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ کھلونے ہوں دوست ہوں یا کوئی کارٹون ہوں وہ اس کو بہت یاد رہتا ہے تو خیر میں ابھی ایک مدرسہ کے سامنے ہوں جامعہ انوار القرآن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مدرسہ ہے جہاں سے میں نے حفظ کیا ہے الحمدللہ 97-98 کے اندر وہ ہمارا ہی تھا جس میں ہم سب ہفظ کر کے نکلے تھے میرے بہت سارے دوست تھے زین تھا صحاد تھا اور بہت سارے طیب الحسن صدیگی یہ وہ مدرسہ ہے بھائی اور اس سے اتنی یاد ہے کیونکہ پورا بچپن یہ ہی گزرا ہے آئیے میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا سیند ہوتے تھے یہاں پر یہ بیسیکلی ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی جس میں بارہ ساڑھے بارہ میری امی بھائی کھانا وانا پکا کے اس کے اوپر محمد کاشان لکھ کے یہاں رکھے چلیا دی تھی ساڑھے بارہ بجے میں اپنی کلاس سے ادرتا تھا اور پھر اس کے بعد یہاں سے آکر اپنا لنچ لے دیتا زہادہ امی بھائی کیمہ اور کباب بنا دی تھی پتہ نہیں کیوں کر دی تھی ہمارا انٹری پوائنٹ ہوتا تھا اچھا یہ آفیس اب یہ بہت چینج ہو چکا ہے پہلے دوسری طرق تھا حفظ کی جو کلاس تھی نا وہ یہ آپ کلاس دے سکتے ہیں یہ جو کلاس ہے نا پیچھے یہ میری کلاس تھی جہاں سے میں نے حفظ کیا ہمارے قاری صاحب تھے قاری سمائل صاحب اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بولا لیا جیسی ہمارا حفظ ہوا انہوں نے بولا لیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا کیا پروسیس ہو جاتا حفظ کرنے کا یہ دیکھیں آپ بچے میں کو دکھاتا ہوں یہ ہم کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد یہ یہ ناظرہ والے بچے ہیں کچھ اس طرح حفظ والے بچے ہیں حفظ والے جو بچے ہوتے ہیں ان کا وائیڈ یوری فارم ہوتا تھا جنہوں نے حفظ کر لیا ہو جاتا یا پھر حفظ کر رہے ہوتے تھے اور ایسا ہے کہ ہم جب ایک سپارہ حفظ کر لے جاتے تو پھر ہم یہ جو سیڑھی آپ کو دکھ رہی ہیں یہاں سے اوپر جاتے تھے ایک کمرہ ہوتا تھا جہاں پر ان کو ہم مفتی صاحب بیٹھے ہوتے تھے جن کو ہم پھارہ سناتے تھے اور وہ اس کو ویری فائے کرتے تھے کہ میں نے اس سپارے میں سے مختلف مختلف جگہ سے اس بچے سے پوچھا اور اس کو یاد ہے تو اس کو آگے کرو آگے سپارے پر لے جاؤ اس مدرسے سے الحمدللہ ہم لوگ چار بہن بھائی ہیں جس میں سے تین لوگ جو ہیں وہ حفظ اس میں سے ایک یہ میں ساتھ کڑے ہوئے ہیں حسان یہ ایک آدھ ویڈیو میں آئے بھی ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم اس کی بھی بہت پرانی آنیں اس کو میں نے جب بتایا کہ بھئی مدرسے میں ہم جا رہے ہیں اس نے کہا بھئی مجھے بھی ساتھ لے کے چلنا خاری صاحب نہیں آئے گاتے ہیں تو ہم دوسری کلاس میں شیفت ہو جائے گاتے تھے پوری کلاس تو وہ کلاس ہی تھی مجھے آدھ میں اچھا اس مدرس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں جس خاری صاحب سے ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ آج تک وہیں پہ موجود تھا اور بلکل ویسے گیا اکسر بچوں کو جو پیرنٹس ہیں وہ وہیں گیٹ پہ چھوڑ کے چلے آئے تھے لیکن پاپا جو تھے وہ یہاں تک چھوڑ کے آتے تھے اور پاپا یہاں یہاں پہ کھڑو کے بلتے تھے اوکے اللہ بے سی یو اگے ہم اس کا کوئی رپلائی نہیں کرتے ہم اس کا کوئی رپلائی نہیں کرتے آتے ہی نہیں تھا بھائی سی یو اگے اس نے جوڑ سے بلتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آہستہ یہاں پر دارسی بات ہم لوگو اللہ اکبر پڑ کے آپ کو یہاں چڑھنا ہے اللہ اکبر پڑ کے چلتے تھے یہ کمرا آپ کو دکھاؤں میں یہ یہاں پہ مولانا ہمارے عرفان استاج جی یہ ان کا روم تھا اور عرفان استاج جی میں آپ کو یہ ویڈیو کا لنک بھی دوں گا آپ دیکھیں گا وہ ویڈیو کیا بھرم تھے آپ کے ہمارے تو حالت خراب آج تھی یہ جو پورا ایریا تھا نا یہ تھا باش روم اور مجھے یاد نہیں ہے میں کبھی بھی باش روم کیا ہوں شرم آتی تھی میں کبھی بھی باش روم نہیں ہیا شرم کی ویسے شرم آتی تھی بھائی یہاں آکے بڑا مکس اموشنز بڑے مکس ہو گئے ہر چھوٹی چیز کو دیکھیں کیونکہ یہ جو جالیاں لگی ویڈیواریں اسی زمانے کی تو وہ ایک دم سے وہ یاد آیا تھی یہاں سے میں گزرا ہوں پچیس سال پہلے کی باتیں پورا فلیش بیک ایک دم سے ایک ذہن میں آیا تھی اسی طرح کر رہے تھے دو ہزار بائیس سالہ اور نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں ہفز کیا تھا تو اچھا یہ وہ کلاس ہے آپ کو بتا دوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ جائزے والی جگہ ہے جہاں پر ہم سپارا جو ہے اپنا جو لے کے آتے تھے ان کے پاس اور وہ سنتے تھے اس کو ویریفائے کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک پرچی پر لگ دے تھے اچھا وہ جو کلاس ہے آخری وہ ہماری کلاس ہوا کرتی تھے بلکل آخری والی اب ہم اس کے جو شیشے لگے ہیں اس پر پیپر لگے ہوتے تھے ہم کونے سے چھوڑا سا پیپر پھاڑ کے ادھر سے دیکھتے تھے اب یہ دیکھو نہیں کتنا بڑا کوریڈور ہے یہاں سے اگر کاری سب آئیں گے چلتے ہوئے اور وہاں تک جائیں گے اگر تو ان کو ٹائم تو لگے گا تیس سیکنڈ تو لگیں گے اتنی دیر میں ہم لوگ اگر کچھ بھی حرکتیں کر رہے ہوتے تھے تو بلکل سیٹ ہوکے بلکل اس کلاس میں بیٹھ گئے ہم لوگ مختلف اسکٹس بنایا کرتے تھے بلکل وہ ویڈیوز نہیں بناتے تھے وہ دیواغ میں کرتے تھے بلکل پر فارمنس جو ہوتی ہے لائف پر فارمنس ساری کلاس ہزتے تھے اور میں اور میرا دوست ہم لوگ یہ پر فارمنس کبھی بندر بن کے دکھا رہے ہیں تو سین یہ تھا کہ بڑے لڑکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جو بولیں گے وہ کرنا پڑے گا ورنہ وہ مارتے تھے یہ یہ ہے اس میں سے امیر بھائی امیر بھائی میں آپ کو یہ لنک دوں گا آپ بہت بڑے لڑکے تھے اور آپ نے ہمیں بہت مارا ہے یہ جو کورا ایری ہے نا یہاں پر دو طرح ایک تو حفظ ہو رہا ہے ناظرہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں پر ریائشی ہیں گفتی یا عالم بننے کے لئے آئے ہیں مفاق المدارس سے صحیح اور وہ آپ کا ٹیسٹ لیتی ہے پورے قرآن مجید میں سے کہیں بھی سن سکتی ہے اور اس کے بعد وہ پھر سرٹیفائید آپ حفظ ہو جاتے ہیں ایک سند ملتی ہے دستار بندی ہوتی ہے مطلب پگڑی پنایا جاتی ہے یہ ایک زیک وہ جگہ ہے یہاں پر پورا سٹیج لگا تھا اور اگر میں پاس تصویر ہوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہوں گا کہ وہ دستار بندی ہوتی ہے قرآن مجید ملا اور ایک شیلڈ ملی اور ایک سرٹیفیکٹ ملا کہ یہ کاشان صاحب جو ہے نا یہ سرٹیفائید حافظ ہیں اور انہوں نے دے دیا تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی بارہ ساڑھے بارہ بجے چھٹی ہوتی تھی ہم لوگ نے لنچ ونچ کیا اس کے بعد ہمارے کاری صاحب بولتے تھے کہ سو جا ساڑھے بارہ سے ڈیڑھ بے تک سونا ہے نین نیاری پھر بھی سونا ہے دنڈے پڑھتے تھے سو سو خیر سوتے آگے ون کر کے لیڈیو پھر ڈیڑھ بجے اٹھاتے تھے کیونکہ یہاں پہ جماعت ہوتی تھی یہاں پہ نماز پڑھتے تھے یہ سامنے وضو خانہ ہے یہاں سے ہم نے وضو کرتے تھے پیچھے واش روم ہے تو مطلب یہ وہ چیزیں ہیں مجھے جو یاد آرہی ہے نا نماز پڑھ کے واپس سے کلاس میں چلے گئے اچھا پھر جب ہمارا حفظ قریب قریب ہونے لگا نا تو چار سے پانچ کی قرآن جس کے اندر حفظ ناظرہ اور اسکول بھی ہے میٹرک تک اسکول ہے عالم بھی بن رہے ہیں دارالفتہ ہے دارالحدیث ہے سامنے جہاں پر وہ ساری حدیثوں کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر یہ مسئلہ آیا تو اس کے اوپر تو پانچ اللہ سے یہ بڑا اچھا ہے گھر کے قریب بھی تھا مدرسہ یہاں پر ہم پڑھتے تھے اور میں نے سوچا کہ بہت ویڈیوز بنائی ہیں ایسی جگہ کی ویڈیو نہیں بنائی جہاں پر جو ہمارے بچپن کی جس پر دس سال تو یہاں گزرے ہوں گے اسی جگہ پر انہی گلیوں میں انہی جگہوں پر انہی کلاسز میں استادوں سے پٹھتے ہوئے استادوں سے پٹھتے ہوئے لوگ اچھے لگے ہوگی یہ ساری ویڈیو اور بس ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو ہیں تو خیال لگے اپنا اللہ حافظ اللہ 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 اللہ